سی پیک دیا ہو جس وزیر اعظم نے پاکستان کے اندر سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہو جس وزیر اعظم نے پاکستان کو سڑکیں دی ہو جس وزیر اعظم نے پاکستان کے اندر پہلا ہیلتھ کیر پروگرام اور پہلا ایڈوکیشن ری فارم پروگرام دیا ہو اور جس وزیر آزم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا ہو پاکستان کے جس وزیر آزم نے پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی دی ہو اس وزیر آزم کو ملک سے بھاگنے کی اور اعتصاب سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ شخص جس نے اداروں کو گالی دی ہو جس نے اداروں کی تضحیق کی ہو جو اصل چور ہو جس کے دل میں چور ہو وہ اداروں سے بھی بھاگتے ہیں عدالتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور اداروں کو گالی بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کیونکہ باہر آ کر عوام کا سامنا تو وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ چور ہیں آج انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کس طرح محمد نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دیا گیا تو ان کے جواب میں عمران خان صاحب پاکستان کی عوام پروٹوکول اور سیکیورٹی میں فرق سمجھ چکے ہیں لیکن آپ اس لیے نہیں سمجھیں گے کیونکہ جس وزیر آزم نے ملک میں پہلی طبعہ دٹ کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہو ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور جس شخص نے اور وہ شخص جو طالبان کا حصہ رہا ہو اور ان کی حمایت کرتا ہو اس کو سیکیورٹی کا مطلب نہیں پتا اور نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے آپ اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے اور آخر میں میں یہ کہوں گی کہ جس طرح محمد نواز شریف پاکستان کے آئین اور قانون کے آگے پیش ہو رہے ہیں وہ صرف پاکستان کی عوام کی خاطر کیونکہ پاکستان کی عوام نے محمد نواز شریف کو تیسری دفعہ ووٹ دے کر منتخب کیا تھا اور آج وہ اداروں کے آگے اس لیے پیش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے سپورٹرز اپنے ووٹرز کے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنا ہے اور اب پاکستان میں ایک نیا دور ہے جس دور کا آغاز پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر عظم محمد نواز شریف نے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر خوشحالی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت صرف منتخب لوگ کر سکتے ہیں اور جب تک ان کو ان کے ووٹ کی عزت نہیں ملے گی ان کے ووٹ کا تقدس بحال نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام اس شخص کے ساتھ ہے جس کا نام محمد نواز شریف ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور جس نے پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کیا ہے اور آخر میں جس طرح پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر عظم نے جن کے خلاف نہ سپریم کوٹ کو نہ جے آئی ٹی کو اور اب نہ نیپ کو کسی قسم کا کوئی بھی کرپشن کا ثبوت نہیں ملا اس لیے پورے سوہ سال کے ٹرائل کے بعد ایک اکامے کے اوپر وزیر عظم کو گھر بھیجا گیا ایک بھی ثبوت سامنے نہیں لایا گیا تمام کمپنیز کو آؤٹسورس کیا گیا لندن میں ایویڈنس اکٹھا کرنے کے لیے وہ جو ٹرنک اور وہ اتنا بڑا دھیر ثبوتوں کا تھا اس کے اندر ایک بھی چیز ثابت نہیں ہو سکی اس لیے اب اس دور کا آغاز ہے جہاں وزیر عظم اپنے آپ کو پاکستان کے آئین اور قانون کے آگے پیش کر رہے ہیں اس طرح تمام آئینی اور قانونی اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہوگا اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو پاکستان کی عوام جس طرح محمد نواز شریف کے ساتھ ہے اور آئین کے ساتھ ہے اور قانون کے ساتھ ہے اس دور کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جس طرح آئین اور قانون کے آگے پیش ہوا جائے گا اور یہی وہ حقیقت ہے اور اسی طرح تمام آئینی اور قانونی اداروں کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہوگا اور اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا بہت شکریہ ارت木 pleasures اچنک کا 외52 اچھے ساتھ Haram اچھے ساتھ اچھے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے ساتھ ثانب ollar